سبھا سبھا یہاں پر آئیں نجف اشرف کی اس علاقے کی طرف جہاں پر دمبے اور بکرے جو ہیں بیشتے ہیں یہاں پر بولیاں لگتی ہیں سید محمد پر قربانی کرنے کے لیے چھے بکرے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں دمبہ بھی اگر شامل ہوا تو اس کو کریں گے مومنین کی طرف سے ہیں سید محمد پر قربانی کرنے جا رہے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھئے کہ میں آپ کے ساتھ شاکر الہشپی سید محمد پر جو قربانی کرتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے صلی اللہ محمد والے محمد صبح سے لے کے ابھی تک سورٹ اوپر تک یہ لینے میں لگے ہوئے ہیں یہ بکرہ بھی لے لیا فیر سے ہم نے مل نہیں رہا تھا سب سے بڑا جو بکرہ ہے وہ لیا اور دو دمبے چار بکرے ہم نے لیے انشاءاللہ صبح کو نماز کے بعد نجب سے سید محمد کے بعد پھر کازمین اور بی بی شریفہ کی زیارت کے لیے جائیں انشاءاللہ چلے یہ ہم نے خرید گیا بڑا مشکل ہوتا ہے اسے معاملہ کرنا اور لینا کرنا پھل کر سید محمد کی طرف نکل رہے ہیں اور دیکھیں ویڈیو آخر تک یہاں پر آئے ہیں سید محمد کے نجب اشرف میں بکرے کریں گے یہاں پر بولیاں لگ رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پر خرید اور پھروف ہوتی ہے یہاں پر بولی کا سسلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آیا ہوں تو عرب کی سرزمین میں جیسے میں نے اونٹ کھریدا تھا چیلوم پر اور اس کے علاوہ بہت سارے سے خرید چکا ہوں تو جو آخری بولی لگائے گا وہ اس کا ہی ہوگا اور اس طرح خریدنا بہت اچھا ہوتا ہے مناسب ریڈ بھی ہوتا ہے اور چیز بھی اچھی ہوتی ہے یہ ریٹ لگا رہا ہے جو کے کر رہا ہے اس کو دے دیتے ہیں محمد والی محمد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجبی یہاں پر سید محمد کا روزہ آپ کے سامنے ہیں اور ہم نجب سے پہنچے ہیں بکرے لے کر اور دنبے لے کر قربانی کرنے کے لیے اور جن کی منت پوری ہوئی ہیں منت پوری ہونے سے پہلے قربانی دی گئے ہیں ان کو ہم لے کر آئے ہیں یا اللہ منظور یا اللہ آجائیں اندر لے کے جا رہے ہیں تمام اومنین کے لیے زنڑی منت دی ہے ان کے لیے خصوصی جوا کی جائے گے سید محمد کے باب الحوا جہاں پہ کوئی جوا رد نہیں ہوتی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد دوستان کی رام کرو متوجہ دینات مانا بٹری منٹ ورشن چاہی گے بانجی سطح جی سلام تیجے باستے باوا دے بلندر سلاحات اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وآلہ وسلم تمام دوستان کی اللہ تعالی صبح ہر صبح یہ کریں سفر ای خیر دے طرف قدم ای خیر دے طرف تعالی ہو جن اس وقت کا ان شاء اللہ سید محمد باب الحوا جہاں سفر دجیل کی طرف جا رہیں زیارت کرنے کے لئے اور اس پروگرام میں جن مومنین نے تعاون کیا ہے تو میں ہر وقت آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کربلا کا ہو یا پھر اور مقام کا یہ بس لے کے جانا کہیں پر بھی یہ میری ذاتی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میری طرف سے ہے یہ مومنین کی طرف سے ہے اور اب جو ہم جا رہے ہیں سید محمد بہت سارے مومنین کی منت پوری ہوئی ہیں ان کو وہ دینی تھی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے لئے آج بھی دو دن پہلے یہ اعلان ہے کہ راستے بند ہیں نہ کچھ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے تو ان کی طرف سے ہم یہاں پر چار بکرے اور تین دنبے پیش کرنے جا رہے ہیں سید محمد باب الحوایش یعنی مرادوں کو پورے کرنے والا اور آپ کو سبح دجل بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بروقت مومنین کی دعائیں مسجاب فرماتے ہیں بارگائے لئے تو اسی برکت سے ہم سید محمد کی حاضری پہ جا رہے ہیں آپ مومنین سے جن کی طرف سے ہم جا رہے ہیں آپ مومنین سے جناب زائد حسین ابن عطہر حسین جو بیمار ہیں ان کی طرف سے ان کی روجہ مخترم آنے کہا ہے کہ آپ علماء کرام سے اپنے دوستوں سے ظاہرین سے اعتماز کریں کہ اللہ ان کو شفاہ کلی عطا کریں سید محمد کی قربانی انہوں نے پیش کیے اور اس کے بعد تہزید وحاب ان کے لئے ان کے نصیب کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کا اچھا نصیب کرے جہاں وہ جاتی ہے نگی نکوی نوشیران انہوں نے بھی آپ سے نیک نصیب کی لئے دعا کی ہے کہ سید محمد پہ دعا کریں کہ ان کا نصیب جس سے وہ جاتی ہیں ان کا نکاح کیا ہوئے ان کے مسائل آ رہے ہیں بیچ میں اللہ ان کے مسائل کو بحق کے سید محمد کے مسجاب فرمائے اور مشکل بشائی فرمائے اور اس کے بعد سید محمد شہنشاہ عباس جنہوں نے اس بس میں بھی تعاون کیا ہے اور نیاز لنگر میں بھی اور ان کی طرف سے ایک بکرہ جو ہے قربانی کیا جا رہے ہیں ان کی پوری فیملی کے لئے دعا کریں گے آپ ردہ زینب عباس ان کی بیٹی ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے آپ نے اور اس کے بعد بنین اور زین ان کی طرف سے بھی جو ہے ایک دنبا ہے اور صفیہ وحب ہماری بہنیں ان کی طرف سے بھی ایک دنبا ہے اور ایک میجر فضل عباس ہمارے سندھ کے بہت پیارے عزیزیں ان کی حفاظتی کے لئے بھی آپ دعا کریں نوجوانیں بہت ہی پیارا کرس بہت مخلص اور اپنے مومنین کی ہر وقت خدمت میں حاضر ہونے والا میجر فضل عباس اور اس کی پیری فیملی کے لئے دعا دوں گے انشاءاللہ تو یہ وہ نام ہے اس کے علاوہ جو مومنین آپ سے خصوصی دعا دوں گے ان کے نام بھی آپ کم از کم یہ کہیں گا کہ آپ نام یاد نہ ہو تو شاکر بھائی نے جو نام لیا ہے سید محمد کے روزے پر کہ ان کی دعاوں کو مسجاہ فرما یہ نیت بھی کر سکتے خدیجہ نام بہن ہے وہ آپ سے دعا دوں گے تاج محمد مائی ہے اور اس کی پوری فیملی آپ کے لئے انشاءاللہ آپ سے ملکمے سے دعا دوں گے زبیدہ آنٹی جو بہت ہی بیمار ہیں انہوں نے شباہ کے لئے کہا ہے اور انشاءاللہ اگلا نیاز جو ہے کربلا میں جو گا ان کی طرف سے کیا جائے گا قطارہ امام علی اور کربلا کے زیارت انشاءاللہ اور نسیمہ باجی ہماری ہیں انہوں نے آپ سے ان کی پوری فیملی دعا کے لئے کہا ہے نومان بائی ان کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اور دیگر مومنین اور مومنان جنہوں نے ہر وقت دعاوں کے لئے کہا ہے ان سب کے لئے بھی آپ نے دعا اس میں آپ اپنے مومنین کو بھی شامل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ سید محمد اللہ کرے کہ ہماری قربانی اور ہمارا سفر پھیل سے گزرے وہاں بھی قربانی کر سکے اور ہر ماہ اس طرح ہم قربانی پیش کرتے رہیں اس روزے پر پاوزی بلندر شہانہ چاہیے کیا بات جی کیا بات حضا خانہ چاہیے جاؤ حشم مسند شہانہ چاہیے تار کی لہد کو مٹھانے کے واسطے تار کی لہد کربلا کو راستہ جہاں مومنی پیدل جاتے ہیں مٹھانے کے واسطے بس تسبیع فاط مات رائک دان چاہ گیا نام زندہ ہے انہیں کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے اور منع کے یاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے مشنودی محمد وعالمحمد بلندر صلوات اللہ اللہ صلی علیہ محمد وعالمحمد یہ آل نبی کا در لوگو یہ آل نبی کا در لوگو اس در پہ کئی سلطان بنے اس در کی فضیلت اس وقت ہم سید محمد کے طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد کازمین اور بی بی شریفہ تین روزے جو ہمیں نصیب ہوں اپنی زندگی میں باب الحوائج کے روزے سید محمد کے روزے پہ جا رہے ہیں اس کے بعد باب الحوائج موسیٰ قاظم اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بی بی شریفہ محمد وعالمحمد بغداد کی طرف سفر جا رہی ہے سید محمد کے روزے پہ جا رہے ہیں اور مومنین کو یہاں پر لنگر و نیاز پہ دیا جا رہا ہے صبح کا ناشتہ بس میں دیا جا رہا ہے لنگر و نیاز کے ساتھ کیونکہ بہت بڑا سفر ہے چار پانچ گھنٹے گا تو تقریبا چوبیس گھنٹے لگ جاتے ہیں سفر میں آپ سب کے لئے دعا انشاءاللہ سید محمد کے روزے پہ پہنچ چکے ہیں باب الحوائج جہاں پہ کوئی جوا رد نہیں ہوتی منت پہنچانے آئے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دنبے اور بکرے آپ کے سامنے ہیں جو ہم نجت سے لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ سید محمد کے روزے پہ جا رہے ہیں سامنے سید محمد کا روزہ ہے تو قربانی کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بکرہ بھی آ گیا یہ پوری بس لے کر آئے ہیں مومنین کی طرف سے لنگر و نیاز بھی دیا جائے گا سید محمد کے روزے پہ لے کر جا رہے ہیں قربانی کے لئے بکرے اور یہ دنبے آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ ابھی ابھی یہ قربان کیے جائیں گے سارے کے سارے ایک ہی ساتھ اور جن مومنین نے یہ قربانی پیش کی ان کے لئے نام لے کر ان کے جن کی مرادیں ہیں ان کے لئے دعا کی جائے گا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد سید محمد کا روزہ آپ کے سامنے ہیں سلام پیش کریں سر جھکا کر مولا آپ کے روزے پہ ہیں یہ منت لے کر جن مومنین نے میرے اوپر ذمہ لگا منت کا ان کی منتوں کو پوری فرما اور انشاءاللہ جنہوں نے مجھے منت کے لئے کہا ہے ان سب کے لئے دعا کی جائے گی ان منت رکھی جائے گی اور یہ منت کرنے آئے ہوئے پوری کرنے یہ آپ مومنین کو بتاتا چلے ہوں زائد حسین ابن اطحر حسین کے لئے صحت کی دعا ان کی منت ہے نگین نکوی اور نوشروان سے شادی کی دعا ان کے لئے سید محمد شنشاہ عباس ردہ زینب عباس کے لئے دعا صفیہ مہب علی کے لئے دو بنین اور زین اس کی پیملی کی تہذیب سے شارک سے شادی کی اور آسٹریلیا جانے کی ان کی منت کی ہو اور میجر فضل عباس ان کی طرف سے یہ سارے لنگر نیاز کا منت کا ہے ہم جا رہے ہیں وہاں پہ سید محمد پہ پیش کرنے سید محمد آج فرائیڈ ہے جمعے کا دن ہے بہت بڑا شرف ہے آج کے دن قربانی کرنا تو اللہ نے شرف بکشا ہوا ہے ہم یہ نجب سے لے کر آئے ہیں بکرے اور دنبے ہائی کلاس جو ہیں سب سے اچھے جو مارکن میں تھے سب سے زیادہ نجب کی مارکن میں وہ سارے جو سارے ہم لے کر آئے ہیں سید محمد کے روضے پہ جا رہے ہیں دنبہ قربان کرنے کے لئے اور بکرے منت کی دعا ہیں جن مومنین نے جن کا میں نے نام لیا آئے ان کے لئے خصوصی دعا ہے انشاءاللہ جب زباہ کریں گے تو وہاں پہ ہکے کے لئے دعا اور منت پیش کی جائے گی یقیناً سید محمد نجا سیف بلت سٹی جو ہے چار سے پانچ گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے پھر ہم کازمین جائیں گے اور پھر بی بی شریفہ باب الحوائج کے روضے پر اللہ اکبر خوبصورت منظر آپ کے سامنے بلت باب الحوائج سید محمد کے روضے پر قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں آپ دماؤں محمدین و محمدات کے لئے انشاءاللہ دعا کی جائے گے اور جنہوں نے میرے اوپر ذمہ لگا ہے کہ ہماری طرف سے بھی منت اٹھائیں تو انشاءاللہ ان کے لئے منت اٹھائی جائے گی یہ دوسری مرتبہ بس لے کر آیا ہوں اور ہر شب جمعہ بھی بس کا سلسلہ جاری ہے پھر ہی نجب سے کربلا سامنے سید محمد کا روضہ سر جکا کے سلام پیش کریں باب الحوائج جہاں پر ہر دعا رہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے دعاوں کی مستجابی کا دروازہ امام علی نکیل حادی کا فرزن ابا جعفر جن کا لقب ہے اللہ اکبر امام محمد باقر علیہ السلام کو ابا جعفر کہا جاتا ہے اور امام سید محمد کو اللہم سمی علیہ محمد و آل محمد سید محمد کے روضے پہ جا رہے ہیں قربانی یہ وہاں کا مدیر ہے السلام علیکم ابا حادی شاہر اللہ علیکم جا رہے ہیں قربانی کے لئے اندر لے کر اللہم سمی علیہ محمد و آل محمد سید محمد کے اس میمان خانے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر یہ جمع کیے جاتے ہیں اور اللہ پاک قبول فرمائے انشاءاللہ اللہ علماء اکرام سے دعا کروائیں گے آپ سب کے لئے انشاءاللہ اللہ علماء اکرام سے دعا کروائیں گے اللہ علماء کے لئے دعا کروائیں گے اللہ ان کو آسولہ جانا نصیب کرے جن کی ملت ہے یہاں پر ہوں لے کر آئیں بکرام میجر فضل عباس کی طرف سے دنبا ہے اور ان کی پوری پیملی کے لئے دعا ہے اللہ ان کے در میں جو مشکلات ہیں آسان کروائے جو دنبے آنڈی اور بکریں زباہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ خوشی دیر میں ان کو ابھی زباہ کیا جائے گا اور آپ سب کے لئے انشاءاللہ دعا ہیں جنہوں نے دیئے ہیں سید محمد کے روضے پر دعا کی جائے گے لبائے کے آمیر المومنین لبائے کے حوصے ہیں بکروں کو پانی پیانا پلایا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ کہ جب زباہ کرو تو اس کو پہلے پانی پلاو سنت ہے اب ان سب کو زباہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ ان کا جو آدھا حصہ ہے مومنین کو دیے جائے گا ان کا نیاز بنایا جائے گا اور آدھا جو ہے یہاں پہ تاکہ لنگر و نیاز جو ہے ظاہر ہی ان کو دیا جاتا ہے جن کی نظر ہو یا جو بھی نجف سے کربلا سے یا نجف میں جو رہتے ہیں ان کو کہیں کہ آپ کے لئے لے کر آئیں کیونکہ وہاں پہ چیز اچھی ملتی اور یہاں پہ مجبور ہوکے چھوٹے چھوٹے بکرے لیتے ہیں اور بڑے مہنگی ہوتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ اسی ریٹ میں جو یہاں پہ لیتے ہیں آپ نجف سے لے لیں اچھی طریقے سے کربانی کریں اور جب کربانی کریں تو وہ لوگ چھ ماہ سے کم جانور کو زباہ کرا دیتے ہیں حالانگے بکرے اور دنبے کے لیے کہ چھ ماہ سے زیادہ ہو سنت ہے تو وہ بڑا ہو کربانی کے لائک ہو تب بھی کربانی کی جائے سید محمد پر جس کی منت کرنی ہو تو وہ ان سے میری گزارش یہی ہے پیغام کے ذریعے سید محمد پر جس کی منت کریں سید محمد پر جس کی منت کریں اللہ حیالی اللہ حیالی اللہ حیالی میرے خالق میں محمد نے یہاں پر ننگر و جس کا اتمام دیا ہے اور بکرے دیئے سید محمد پر جس کی منت کریں سلام ام حضر منت کے روزے سے زاہد حسین ابن عطر حسین اور سید محمد شہنشاہ شہنشاہ عباس ردا زینب عباس صفیہ محبلی بنین و الزین میجر فضل عباس میرے خالق ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے غنانے سے میرے خالق اولاد کو نیک صادق بننے کی توفیق نہ کرتا میرے خالق ان کو حج سمیں تمام مقامات مقدازہ کی زیارات سے میرے خالق جتنے مومین بے روزگار ہیں اور اس کے حال سے مالا مالا کرتا جو شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور مشکلات مشکل کو حد کرتا ان کے نیر جو کی دوڑا ہے اس کارے خیر میں آگے آگے ہمیشہ ایسے ہم نیک صفح کرنے کی توفیق نہ کرنا واجباب ترجام دینے کی توفیق نہ کرنا محرمات سے بجنے کی توفیق نہ کرنا اولاد کو جلد ظاہر فرما امام کے قدموں میں شہدت نصیب فرما امام کے سباہ میں ہمارا سباہ فرما محمد والے محمد کے نور اسے ہمارے قلوب کو منور فرما جتنے برادرانیاں پر ظاہر فرما ان کے عزامات کو قبول فرما جو مومین نے اسے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے توفیقان خیر میں ازامات میں محرمات میرے پروردگار یہ ہمارا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے خالق جتنے بے گناہ قید ہوئے ہیں میرے رہائے مسیح فرما جتنی مظلومین ہیں اسے سے فلسطین کے مظلوموں کشبیر کے مظلومین یمن کے مظلومین کو ظالم سے نجات انایت کرنا ہے میرے خالق ظالمین کو خندیس کو نعبود فرما علماء حقہ مراجع حقہ قائد محرمت ادابہ فرما ان کو عمر با برکت انایت فرما اللہم عجل لولیك الفراج والعافیت والنصر اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد قربانی کرنے جا رہے ہیں اب نعرہ حیدری چلے ابھی زباہ کرنے جا رہے ہیں آپ سب کے لئے دعا جنہوں نے یہ قربانی دی ان کی طرف سے دعا کی گئی اجتماعی خیر سے ہو گئی سید محمد کے روزے پر مضیف میں اور گوشت ہم دھو رہے ہیں انشاءاللہ اس کا لنگر نیاز تیار کر رہے ہیں اور آدھا حصہ ان کو دیا ہے کہ یہ لنگر نیاز میں استعمال کریں اور آدھا ہم لے رہے ہیں یہاں پہ لنگر نیاز میں استعمال کر رہے ہیں اور باقی جو انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا محمد کو دیا جائے گا یہی سب سے بہتر طریقہ ہے تو سید محمد کے روزے پر انشاءاللہ قربانی کر دیا ہے ہم نے چار بکرے تین دمبے آپ کی دعاوں سے اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ذریع پہ انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا کریں میں آپ کے ساتھ شاکر اشفی اور دیکھتے ہیں آئی بار کس طریقہ کی طرف سے جو ہے کیا جائے گا مجلس کی جائے گی وہاں پہ دعا کی جائے گی جس کی طرف سے قربانی کی کہی ہے اجتماعی دعا کر دیئے قربانی سے پہلے اور مجلس کے بعد انشاءاللہ اس ذریع پہ دعا کی جائے گی لنگر نیاز کھائیں گے آپ کے لئے دعا انشاءاللہ سید محمد کے روزے پہ آپ کی طرف سے نیاز کوئی معمولی بات نہیں ہے باب الحواج امام زمانہ کا چچہ اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی بارگاہ میں یہ نیاز تیار کر رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی سید محمد کا روزہ آپ کے سامنے ہیں امام علی نکی الحادی سبع دجیل اللہ اکبر اے راک سرزمین عرب میں ان کا نام ہے امام زمانہ کا چچہ جہاں پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور آپ کو سبع دجیل اس کے لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ بروقت مومنین کے فیصلے کرتے اور ان کی مستجاب کرتے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے نام سے خدا دعائیں مقبول کرتا ہے اور پھر جن کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کو بکرا اور گمب دمبے کی قربانی پیش کرتے ہیں اور یہ کہ آج کا رواج نہیں جب سے آپ تھے اس زمانے سے لے کر یہاں پر یہ سلسلہ جاری رہا کہ آپ لوگوں اور مومنین کے مشکلات بروقت فیصلہ کر کے ان کی مشکلات حسان کرتے ہیں سید محمد کا روزہ ان کے سامنے ہم نے یہاں پر چار بکرے بھی زبع کیے تین دمبے زبع کیے اور یہاں پر جن کے لئے دعا کرانی جاری ہیں انشاءاللہ ذریع پہ نام ان کا لے کے دعا کروں گا جب ہم اجتماعی دعا کروا رہے تھے زبع سے پہلے ان کا نام لے لیا تھا سید محمد کا یہ خوبصورت روزہ آپ کے سامنے جو تحمیراتی مراحل سے گزرتا ہوا یہاں پہ کافی جو ہے بڑے مشکل وقت بھی گزرا ہے مگر اب الحمدللہ سب خیر ہے جوس کا احتمام بھی یہاں پر مومنین کو فریش جوس دیا جا رہا ہے ماجورین انشاءاللہ خوک کا بنا رہے ہیں اور خوک کا فریش جوس یہاں پہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے سب ہی میں بڑا مزہ دار وہ کہہ کے ذریعے مش مش کہتے ہیں عربی میں زردہ علو علو بخارہ کیا ہی بات ہے فریش مشینیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے ماجور انشاءاللہ پورے مومنین یہاں پہ ہیں پی پی کے تھک گئے ہیں مشینیں چل رہی ہیں اور تھنڈا جوس پی رہے ہیں گرمی کا عالم ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ 45 میرے شاہر سے گرمی ہے 47 اور اس کے بعد 22 پہ گرمی چل جاتی ہے 21 22 22 52 51 50 یہ ہوتے ہیں سید محمد کا روزہ اللہ اکبر چپلی یہاں پہ جمع کراؤں گا اور پھر اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں دعا کرنے کے لئے ہیں سلام آرے چپل جبہ کرانے ہوتی ہے اور پھر اب چلتے ہیں اندر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دل تیز ہوتا جا رہا ہے یہ دھری ایسا ہے اللہ جانے جب آپ بھی آئیں گے ہر روزے کا اپنا سکون ہوتا ہے مگر یہ وہ روزہ ہے جہاں پر کوئی بھی دعا کوئی بھی منت ہو اور دعا قبول ہوتی ہے سلام پڑھتا ہوں پھر اندر لے کے چلتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علیکم نعم اقبت دار اللہ اکبر والحمد للہ کثیر سبحان اللہ بکرت وصیل والحمد للہ الحمد للہ اللہ حدایت اللہ اللہم اینکا اکرم مقصود وکد آتائتوکا متقربا بے ابن بین تیرے نبی صلواتکا علیہ وآلہ یہ اللہ میں اس کے پاس آئے ہوں جو تیرے نبی کی ذریعت سے ہے اور ان کی بیٹی کی اولاد سے ہے اللہ اکبر تاکہ تمہارے قریب ہو سکوں اللہم لا تخیب وصعی ولا تکتہ من پولک رجائی وجعلنے میں عندک وجیہ فی الدنیا والآخر من المقربین رحمتک یا ارحم الرحمین ہمیں ان کے مقربین قریب میں سے شمار فرحان کے انسار میں شمار فرما بحق محمد وآل محمد خوبصورت ہونے کا دروازہ السلام اللہ 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 سوال محمد خوبصورت روزہ سبحان اللہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین یا سید محمد کتنا خوبصورت نام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ سید محمد کی قبر اللہ اکبر السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن الحسن الحسین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرائی السلام علیکہ یا باب الحواج السلام علیکہ یا ابن امام علی نکی الہادی لاکھوں درود السلام اے امام محمد سید محمد آپ پر لاکھوں درود السلام آپ کے بابا پر آپ کے آل احلات پر آپ کے اجداد پر آپ کے نانا رسول خدا پر آپ کی نانی دادی فاطمہ زہرہ اللہ علیہہ پر لاخوں درود و سلام میں سید محمد میں دعا کرنے آیا ہوں یہ دعا مستجاب فرما یہ جو دمبے آپ کے بارگاہ میں پیش کی ہیں میں نے یا مجھ سے پہلے یا جو مومین پیش کریں گے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ علیہ محمد وعلی محمد یہاں پہ دمبہ جو زبا کیا گیا میں دعا کو ہوں زریعی اقدس پہ بالکل خصوصی زریعی پکڑ کر زاہد حسین کے لئے اللہ ان کو شفاہ عطا کرے زاہد حسین ابن اطحر حسین ان کے لئے خصوصی دعا ہے اور اس کے بعد نگین سسٹر شہروان سے ان کی شادی کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ پاک حل کرے وہ اپنے وطن جائے اپنے شہر کے پاس تحزیب سسٹر وحاب سے ان کی شادی ہو اب سٹر ریل چلی جائے تحزیب زیدی کے لئے دعا شارق بھائی سے ان کی شادی ہو اور خیر سے وہ جائے اس کے بعد زین اور بنین کے طرف سے دمبا دیا گیا ان کے لئے اور کی پوری فیملی کے لئے دعا صفیہ محمدی اور محبب علی ان کا بیٹا فرزان اللہ ان کو صحت دے ان کے گھر میں جو مشکلات وہ آسان کریں اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جن کے میجر حضل عباس اوٹیال اولاد اور ان کے طرف سے بھی دمبا دیا گیا اللہ ان کے بارکہ میں قبول فرمائے اور قربانی اور اس کے بعد جو ہے جس مومنین و مومنات نے سید محمد شہنشاہ عباس کے لئے سید محمد شہنشاہ عباس اور ردہ زینب عباس اس کی پوری فیملی کے لئے دعا گوں اور زبدہ آنٹی ان کے لئے اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا کریں اور تاج محمد بھائی ان کے لئے خصوصی دعا ہوں اور خدیجہ ناز سسٹر کے لئے دو ڈاکٹر تاثیر ان کے والد اس دنیا میں چلے گئے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا سید محمد کے روضے پہ اور یہ دمبے آج سے پہلے یہ سادیا سسٹر اور جعفری سسٹر اور زمیر حسین مرہوم ان کے سر اہل اولا ان حاجی عدالت تاری ان کے اہل اداد کی طرف سے ہمارے ساس جاہا سادیا سسٹر یاسمین سسٹر اور سمینہ جعفری مرہوم اختر عباس اور ان کے اہل احیال کے لئے دعا خصوصی جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ان سب کے لئے دعا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نیجی پی سید محمد خخوف خوبصورت روزہ اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعایں سید محمد کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے خوبصورت دروازہ بھی دیکھ لیں اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ محمد یا میرے مولا احمد علی نکی الحادی کے فرزن جن مومنین جو جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں منظر میرے مولا ان سب کے گھروں میں جو مشکلات ہیں آسان فرما اس ویڈیو کے ذریعے میں ہر اوئی مومنوں اور مومنہ جو منت اٹھانے چاہتے ہیں ان کی منت مرادیں پوری فرما وہ آپ کے روزے پر قربانی پیش کریں گے یا سید محمد جن کے گھروں میں مشکلات ہیں یا اللہ بحق کہ سید محمد ان کی مشکلات آسان فرما ان گھروں میں مشکلات ہیں آسان فرما ان کے نصیب میں پریشانی ہیں ان کے نصیب خول دے جن کے رزق میں تنگی ہیں ان کا رزق و واسع عطا فرما جو بے روزگار جو آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو زیارت نصیب فرما ان کو آشور کرولا چہلوں کی زیارت نصیب فرما جب میں زیارت کراتا ہوں لاکھوں مومنین رو رو کر مجھے دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے آج بھی میری زبان کو مبارک کیجئے گا سید محمد جو مومنین میرے اوپر ذمہ لگائے ہوئے ہیں ان سب کی دعاوں کو مستجاہ فرما میں ان سب کی طرف سے سلام پیش کرنے آئے ہوں آپ کی چوکھٹ چومنے آیا ہوں لاکھوں درود اور سلام اللہ ہم سوڑا یہ میں نے چوکھٹ چوم ہی ہے آپ سب کی طرف سے سید محمد کا روزہ اتنا خوبصورت اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر یا سید محمد میں دعا گو ہوں ان مومنی مومنات سیما سسٹر نیو ایرک سے انم سسٹر اس کی پوری فیملی کے لیے اور رزوان بھائی اس کی پوری فیملی جو جو مومنین مجھے کہتے رہتے ہیں ہر وقت ان کی ذریعہ کا نام ان کو پتا بھی نہیں ہوتا نام لیتا ہوں جو ذمہ لگاتے ہیں کوشش کرتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں جن جن کے نام ذہن پہ چڑ جاتے زبان پہ ان کا نام ورنہ میں امام کے حوالے کر دیتا ہوں کہ جن انہیں میرے اوپر ذمہ لگائے ان کی دعاوں کو مسجاہ فرما آپ سب کے لیے روزے سید محمد ابن امام علی ناکی الحادی سبہ دجیل کے روزے پر موجود ہیں دعا کو کچھ دیر کے بعد یہاں پر آپ سب کی طرف سے مومنین کے طرف سے مجلس کا بھی ہم نے اعتمام کیا لنگر و نیاز کا بھی اس کے بعد باب الحوائج امام موسیٰ قاظم کے روزے پہ جائیں گے اور بی بی شریفہ کے روزے اور یہ ایسے دروازیں تین باب الحوائج کے ایک دن ہم نے زیارت کرنے آئیں تو اتنی خوب ہمارے خوش نصیبی ہے ہماری زندگی میں میں آپ سب کے لیے دعا گئوں دو رکاک کا حدیعہ جیسے میں ہر روزے پہ پیش کروں گا ابھی پیش کروں گا آپ سب کے لیے دو رکاک مومنین نماز پڑھے ہیں دعائیں پڑھے ہیں خودصورت منظر ہیں سکون سے زیارت کریں آپ سکون سے سکون سے سکون سے موسیقی 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 کہ اے سید محمد اگر میری بلا دعا دعو ہوگی تو میں یہاں پر قربانی پیش کروں گی دنبے کی یا بکرے کی دنبا اور دنبا کی قربانی کونوں پراتیں تو جو نیت کریں گے وہی آپ نے کرنی ہے کہ میری دعا بسنا آپ نہیں آئے کسی کو اوپر ذمہ لگا رہے ہیں آپ نے کہاں تمہیں قربانی پیش کروں گا یعنی یا کروں گی یا کروں گا تو یہاں پر اگر نیت کرنی ہے آپ نے خود آنا ہے تو اسی طرح آپ نے دوری کرنی ہے کسی کے ذمہ لگا جے دوری کرانی ہے یا اپنے وطن میں کرانی ہے نیت جو کرنی ہے اسی طرح سے آپ نے قربانی کرنی ہے اے سید محمد اگر میری بلا دعا دعا مگر مومین جو ہوتے ہیں اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ سید محمد کے روضے پر قربانی پہلے کر لیتے ہیں اور دعا مانگیتے ہیں اور میں دعا جلدی قبول کیوں گا اور آج بھی یہاں پر اکثر مومین ایسے ہی کیا ہے قربانی پیش کر دیئے اور دعا کر لیئے کہ ہماری دعا کو سجاب ہو چاہے انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ پاکھوں کی دعاوں کو سجاب کریں مشکرات کو آسان کریں آپ کو سید محمد کا روضہ نصیب ہو اور خوبصرہ روضہ تائن اور دہن رہیں آپ وہیں جس کے دروابی پر یہ سلام دکھا ہوا ہے السلام علیکم علیہ وآلہ 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 یعنی اپنے پڑوں سیوں کا خیال رکھنے والے اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھنے آپ کو قابل ہوا ہے اس سے بھی پیچانا چاہتا ہے سید محمد اپنی امام علی مکل خادی آپ جوانی میں شہادت پا چکے اور آپ کے دروازے پر فرشتے زیارت کرنے آتے ہیں اور بہت بڑی علماء کرام نے ان کی فضائل بیان کی ہے میری زبان قاسر ہے کہ میں بتاؤں سید محمد کے روزے پر قربانی جس طرح آپ نے نیت کی ہے ویسے پوری کرنی ہے عراق میں آ کے کرنے نہیں ہے پاکستان میں جو جو نیت ہوگی سیم ویسے ہی کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاوں کو مصاب کریں آپ کو سب کو سید محمد کی زیارت نصیبوں میں آپ کے ساتھ شاکر علماء اور آپ کے لئے بہت ساری دعا ویڈیو مومنین کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سید محمد کی زیارت کریں کامنٹس کر کے بتائیں کہ ویڈیو میری محنت کیسے لگی آپ سے یقینہ آپ کا دل کرتا ہو کہ یہ ویڈیو چلتی رہے ہم دیکھتے رہے اور یہاں تک کہ ہم یہاں آہاں پہنچے اور ویڈیو چلتی رہے دل تو یہی چاہتا ہوگا کہ ویڈیو سے نکل کے اس روزے پہ سجدہ کرنے آ جائیں اللہ کرے گا ایک دن آئے گا اپنے بچوں کے ساتھ آپ آئیں گے موسیقی